آپ کے آگیاں کا پاسن کرنے جا رہے ہیں اور ماتا کو جو آپ نے سوٹیلی ماتا کو جو آپ نے وچن دیا اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ کا آخری دفتن کرنے آئے ہیں ایپک ویڈیو ہے ایپک ویڈیو اس سے اچھا ویڈیو تلوے چاٹنے کا چروری کا چاپلوسی کا ایسے تو کچھ اور بھی بولا جاتا ہے پر نہیں بولوں گا اور تسٹی کرن کا اس سے بہتر ویڈیو ہندوستان میں نہیں ہوگا ساتھ کو ایک بری خبر ہے جنتہ کا وشہ ہے جنتہ کی بات ہے بائیس تاریخ کو پران پرتشتہ ہے ایودیہ میں مندر کی لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید اس مبارک موقع پر اس شب موقع پر وہ دیش میں رونک نہ ہو وہ دیش میں اسہ نہ ہو کیونکہ ایک حکم آ گیا ہے حکم آیا ہے آل انڈیا پرسنل لوگ بورٹ کے چیرمن صاحب کا حضرت مولانا خالد رحمانی صاحب کا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی رام مندر بن رہا ہے یا گھروں میں دیا جلانے کی بات ہے یا رام کا چاپ کرنے کی بات ہے رام کا نام لینے کی بات ہے یہ پولیٹسک اپروچ ہے یعنی یہ وہ اپروچ ہے جس کو ان لوگوں کی اپروچ ہے جو کئی چیزوں کو دیوی دیفتہ مانتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پریشان تو میں ہوں کہ پھر اب کیسے ہوگا باعث تاریخ کو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ باعث تاریخ کو مسلمان اس سے دھور رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے فلہ رحمانی یہ تو نام اپنے عربیوں کو دیکھ دیکھ کتنے نمبر رکھ لیتے ہیں تو چیرمن آف ہال انڈیا پرسنل لوگ پورٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو بی جے پی کا جو یہ اپروچ ہے مندر کو لے کے یہ نون سیکلور ہے اور نون ڈیموکریٹک ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائیہ اگر ہندو چاہے تو رام کا جاب کر لے اور اپنے گھر میں رام کے نام کا دیا جلا لے ہمیں کوئی objection نہیں ہے ہمیں کوئی objection نہیں ہے جیسے مان لو سارا تیل دیوں میں جو لگے گا وہ انہی کے دکان میں ہے اگر یہ تیل نہیں دیں گے تو ہندو کے گھر میں دیا نہیں چلے گا یار یہ آتے کہاں سے ہیں یعنی یہ کہاں پڑھے ہیں کیا ان کی تربیت ہوئی ہے کیا ان کی سوچ ہے ان کو بٹھا بٹھا کے ان پر ریسرچ ہونی چاہیے ان کے دماغ پر یار کہ یہ کیا انسان منوش آدم کی شرینی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں مطلب یار ایک گوریلا میں میری بلیکی میں ان سے زیادہ سنس ہے ان کا یہ کہنا کہ بھائی اگر ہندو چاہے تو اپنے گھر میں رام کا جاب کر لے رام کے نام کا دیا جلا لے مو سے بکوا ضرور کریں یہ چھپ نہیں رہ سکتے میرے مسلمان بھائیوں تم مجھے گالی دینے سے بیٹھا ان کو چھپ کراؤ اور میرے مسلمان بھائیوں جو مجھے گالی نہیں دیتے ہو تم ان کو ٹوکو ان کے خلاف بولو یہ کہہے فنجیت کراتے ہیں کیا ہیں یہ لوگ بھلا بتاؤ یہ کوئی بولنے کی بات ہے نون ڈیموکریٹک تمہارے لیے کیا تھا ڈیموکریٹک کہ سرخاری خرچے پہ روزہ افطاری ہو وہاں پر ہندو نیتا آئیں سر پہ تم ان کے ٹوپی لگاؤ یہ تھا تمہارے لیے سیکلر ارے پردان منتی نرین موڈی تو سوہم ہندو ہے سوہم سراتنی ہے ہے وہ اگر گرب گرے میں کھڑے ہیں یا کچھ وہاں پر ان کی بھومک آئے جو مجھے ابھی تک نہیں پتا کیا ہوگی دیکھو بھائیہ ماننے کی بات ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار پلیٹفارم نہیں ہو سکتا مجھے نہیں پتا کیا وہاں اتنا آیا ہے کہ وہ گرب گرے میں موجود ہوں گے اور اس کی وہ دھارمک وریتی ریواجوں سے تیاری کر رہا ہے بس مجھے اتنا پتا ہے تو وہ تو ہندو ہے اور ہندو ہونے کے باوجود ہندو ہونے کے قارن مانے نرین موڈی جی گرب گرے میں ہوں گے پہلی کنڈیشن ان کی پی ایم ہونے کی نہیں ہے پہلی کنڈیشن ہے ہندو ہونے کی اس ہمارے ہندو ہونے اور پردان منتری ہونے یہ دونوں کا کمبینیشن ہے لیکن یار تم نے تو روزنا افتاری میں بلا کر ہندو کو ٹوپی پینا دی ہندو کو صافہ پینا دی یار بھی تب تم لوگوں کو راج نیتی اور نون ڈیموکریٹک اور نون سیکٹر تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا اور دیکھئے بات ہوتی ہے اپیزمنٹ کی بات ہوتی ہے تشتی کرن کی تو جو بڑا والا ہے چار منارہ کا اس کا بیان آیا ہے کہ جو ملاد النبی کی چھٹی ختم کری گئی ہے اٹھارہ چھٹیاں ختم کری گئی ہیں اتر پردیش میں یوگی جی کے آدھش پر اس میں ملاد النبی بھی ایک اس کا ایک پاتھ ہے ایک چھٹی ہے چلو یہ سابت تشتی کر رہا ہے اور بائیس تاریخ کو آپ آدھے دن کی چھٹی کیوں دے رہے ہیں پکڑ کے چلیے گا آدھے دن کی چھٹی میں نے اس اتر پردیش میں وہ دور دیکھا ہے جب ملاد النبی نہیں الویدہ کی نماز کے لیے آدھے دن کی چھٹی ہو جاتی تھی اور جو سرکاری آدمی آدھے دن کی چھٹی لے کے آتا تھا اس کو چھٹی نہیں مانا جاتا تھا اس کو ہافڈے لیو نہیں لکھا جاتا تھا یہ بولا ہے یہ تشتی کرن ہے میجورٹی کمیونیٹی کا اب میں چار منارہ کے چھوٹے کو آج آپ لوگوں کو سناتا ہوں اور تشتی کرن کی پرکاشٹہ دکھاتا ہوں اور میرے مسلمان بھائیوں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ چمچا گری تلوے چاٹنا کہتے کس کو ہیں تم دیکھو گے اپنے نیتا کو جو کہتا ہے نا جا ابھی وقت نے ہوا دس بڑے دروگا نکل جا کسی میں ہمت نہیں ہے جو پتا ہے نا پتا ہے نا وہ سائکو وہ جھکی سنا ہے نا اس کو اب دیکھو یار جو تم ان لوگوں کو نیتا مانتے ہو کیسے تلوے چاٹ رہا ہے آرائے ہائے ہائے دیکھو اپنی آنکھ سے دیکھو اور مسلمان بھائیوں اور ہندو بھائیوں تشتی کرن ہوتا کیا ہے وہ دیکھو پہلے تلوے چاٹنا دیکھو گے اس کے بعد تشتی کرن دیکھو گے اپک ویڈیو ہے اپک ویڈیو اس سے اچھا ویڈیو تلوے چاٹنے کا چروری کا چاپلوسی کا بیسے تو کچھ اور بھی بولا جاتا ہے پر نہیں بولوں گا اور تشتی کرن کا اس سے بہتر ویڈیو ہندوستان میں نہیں ہوگا سمجھ لو بلکل ہیرہ خدان سے ڈھونڈ کے لائے ہوں آپ لوگوں کے لئے میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے اس لیے کہہ رہا ہوں تو میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے چیف پنیسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں چیف پنیسٹر صاحب کا ممنون ہوں مشکور ہوں کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اس کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں چیف پنیسٹر صاحب کا مائی سٹیٹ وچہ ایم پراؤڈ مائی چیف پنیسٹر وچہ ایم پراؤڈ آف پاپولیشن فیفٹی لیکس پاپولیشن فیفٹی لیکس مسلم اور بجٹ ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کروڑ یہ ہے مسلمانوں سے معبت یہ ہے منورٹی سے معبت واہ واہ آبادی پچاس لاکھ کی اور دو ڈھائی ہزار کرون اچھا جب تم یہ لیتے ہو قوم کی قوم کی رہنمائی کے نام پر جب تم یہ لیتے ہو قوم کے نام پر اور وہیں پر ہندو بیٹھ کے تالی بجاتا ہے تمہاری اور ہماری قوم پر نام پر تب تمہیں تشتی کرن نظر نہیں آنا یا تو یہ تشتی کرن ہے یا تو یہ بھیک ہے یا تو یہ زکاة ہے جو یہ کھڑے ہوکے مانگ رہا ہے کہ ہم فکریں ہیں ہمیں زکاة دے دو اور جو یہ چٹائی کر رہا ہے نا وہاں پر تو تلوے چاٹ رہا ہے یہ قوم کے لیے نہیں چاٹ رہا ہے یہ اپنے اسٹیبلشمنٹس کے لیے چاٹ رہا ہے یہ اپنے کالیجز کے لیے چاٹ رہا ہے کہ وہ خیریت سے چلتے رہیں اور بھوکال کے لیے اللہ سے صرف ڈرنے والوں کو سیکیورٹی ملی رہے تو مسلمان بھائیوں آپ سمجھے تو کہ کیا ہوتا ہے تشتی کرن اپک ویڈیو ہے اپک ویڈیو اس سے اچھا ہے ویڈیو تشتی کرن کا نہیں ہو سکتا اور بے شرمی کا اور اسی کا بڑا والا چار منارہ کا گھم گھم کے بولتا ہے کہ میجورٹی تشتی کرن اور چلتے چلتے ایک اور نگینہ لایا ہوں ایک مولانا صاحب مریادہ پرشوتم رام کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے اس آدمی کی آنکھوں میں بھاو دیکھئے اس آدمی کی آنکھوں میں محبت دیکھئے یار میں بہت ہی سنگ دل انسان ہوں بہت شکی انسان ہوں خاص طور سے جب میری قوم دوسرے کے سممان کی بات کرتی ہے محبت کی بات کرتی ہے تو مجھے نہ جانے کی تو اس میں التکیہ نظر آتا ہے لیکن اس مولانا کی آنکھوں میں آ رہا مجھے التکیہ نظر نہیں آیا آپ کو آیا نہیں آیا مجھے نہیں لگتا پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ التکیہ کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے دل میں مریادہ پرشوتم رام کے لیے محبت ہے سنیے جہن وند ماترم خدا حافظ ابھی کر دیتا تو پھر کیا اچھا لگا اب رام چلیز مانس کی ایک دو کڑیاں آپ کو سنائیں گے نرائن چکبس لکھنوی نے جی بلکل بڑا بڑا نام ہے نرائن چکبس لکھنوی وہ لکھتے ہیں مریادہ پرشوتم سی رام چنجی کی جیونی میں کہ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام رخصت ہوا وہ باپ وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام جب جانے لگے ہیں مریادہ پرشوتم پتا کے تربشن کو پورا کرنے کے لیے تو پتا سے جا کے آگیاں لیتے ہیں کہ پتا جی اب آپ جانے آپ کے آگیاں کا پارن کرنے جا رہے ہیں اور ماتا کو جو آپ نے سوٹیلی ماتا کو جو آپ نے وچن دیا اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ کا آخری درسن کرنے آئے ہیں تو اس وقت کا درسن کو لکھتے ہیں کہ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام پہلی منزل ختم ہوئی اور باپ سے آگیاں لے کر اور بن ماس کیلی جا رہے ہیں اور جب ماتا جی سے پاس گئے تو ان سے جب پوچھنا چاہا تو اس میں لکھتے ہیں کہ ماتا کروشلیہ جی صرف دیکھتی رہیں اور جب اس سے پوچھا ان سے اجازت لی تو کہنے لگی کہ میں خوش ہوں پھونگ دے کوئی اس تک تو تاش کو اور تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو جب تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو کیا آج بھی کوئی بیٹا اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار کر اور پتا کے آگیاں کا پالن کرنے کے لئے تیار ہے یہ بچھن دیا ہے شری رام چنجی نے یہ بچھن دیا ہے پوری دنیا کو کہ دیکھو اگر پتا کہے تو راج کو بھی ٹھوکر لگا دو اس زمانے میں یہ تھا کہ بڑا بیٹا وہی اترابیکاری ہوتا تھا سب چھوڑ کے چلے گئے کہ آج بھی کوئی بیٹا ہے تو اس رام کے جیونی سے یہ سبق لینا چاہیے آچاری جی آپ نے تو آچاری